رام رام بھائی بھائی میں اور ہمارے بھائی بیر ہم آج ستائیس تاریخ کو وہاں پوچھے ہیں جہاں کسان سماج ہمارا بھائیچارہ نوجوان بھائی خاص طور پر ہمارے سے امید کر رہے تھے بہت سارے بھائیوں کے سندیش آئے فون ہے بھائی کیا کر رہے ہو بھائی لائیو نہیں آ رہے بھائی اتنے بڑے جنان دولن میں لائیو لوی سے بات نہیں منتی اتنے بڑے جنان دولن میں اپنی جمعیداری اٹھانی پڑتی ہے آج ستائیس نومبر ہے آج کے دن کہوں نہ چیئے کسان کے بیٹوں کو آج کے دن آپ نے جنتر منتر کا اعلان تھا یہ دیکھئے جنتر منتر پر پہنچنا ہے اور کسان سرداری کا اعلان تھا کہ جنتر منتر پہ پہنچو تو ہم پہنچ گئے اور بھائی ساری بات سو باتتا کی ایک بات کسان جس موڈ میں ہیں ہم ان کے بچے اسے موڈ میں ہاں آر پار کا موڈ میں اور اگر بات جب وجود کیا جانا تو بندہ یا ایسی بلیدانی قوم ہے کہ بڑے بڑے اس نے بلیدان دیئے ہیں اور اب تو اس کی بات وجود پاری ہے پہلے بھی بات وجود پاری ہے اس نے بڑے بڑے آکرمان کاریاتی جو باری آکرانتا تھے سکندر پر کے تھام لیے تھے کسان قوم نہ تو اور اب بھی اگر بات وجود کا ہے اور بائیچارک آدیش تھا ماری سرداری کا آدیش تھا کہ جنتر منتر پر پہ پوچنا ہے تو ہم پوچے کھڑے ہیں جنتر منتر پر سندی بھائی بھائی موٹی سی دو ایک بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں آجور بیٹھ جاؤں موٹی سی دو ایک بات بھائی بھائیچارت کہنا چاہ رہے ہیں پہلی بات تو مارے جو نوجوان اور کسان بھائی ہیں ہونتے ہیں کہ بھائی یا لڑائی ہے نا بیادی منا چوتی ہو بہت لڑائی ہمنا لڑی جاٹ اویکشن کی لڑائی لڑی پورا زور لایا پھر سمجھتا اب جائے کے بعد رکی سمجھتا ہو اسا جو کدھے پورا نہ ہویا تو بھائی کسان کی لڑائی جو یہا ہے یہ ایسا نہیں ہو سمجھتا اب جائے کے رک جار اسا سمجھتا کر لیا جو کدھے پورا نہ ہوگئے دوسری بات ہے بھائی اس میں بھومی کا کیوں ہمارے سماس کا جو بیڑا گھرک ہویا ہے سارے گواہ ہو میرے بھائی وہ سنکوچ کی ضرورت نہ ہے یہ بھائی ہم سوچتا ہمیں بھائی کس فرمان کی ضرورت ہے کھل کے بات بتانے کی ضرورت ہے کھل کے بعد بتانے کی ضرورت ہے بھائی مارا نفع نقصان کرے ہیں مارا نقصان ہوئے اس نے تاغری کے چکر میں آج ہمیں کام سپائی کا روپ میں ماری کوم کا سپائی کا روپ میں آئے ہیں اور اس لئے سپائی کا روپ میں آئے ہیں بھائی اس نے تاغرین ہمارا ناز کر رکھا ہے سارے بھائی کہہ رہے تھے بھائی سنگتھن تھا اپنا سنگتھن کا طریقہ تو کر دے یہ کر دے بھائی یہ سنگتھنہ کے پردانالا چکر بہت لمبا ہو لیا پلک میں ہے نہیں تھکا لے رہے ہیں سارے دیش کا ایب جو سے کسان سنگتھنہ دولن کر رہے ہیں سارے ٹھیک ٹھا گئے ہیں ان کا اوپر کو نیتاگری کا بوز دھرن کی کسی میرے تیرین ضرورت نہیں ہے ضرور ہے تو تو بھائی ہر بھائی سپائی بن کے اس لڑائی میں ساتھ دے گی اور بھائی سپائی بن کے ساتھ دو گے تو جنتر منطر بھائی آڑتا شروعہ تو ہی ہے دکھائیے میرے بھائی اوڑا تک کائو جیس دن بڑھ جائے گا نا بھائی ساب آج بڑھ دیو تڑکے بڑھ دیو پرسو بڑھ دیو بھائی ساب مدی سرکار کھٹر سرکار اوٹر بھائر کی تمام جیتنی سرکار ہیں ساری بھٹنے پاس ہیں گر مانگ ماننے پر مضبور ہو جائیں دوسری بات منہ کون تھے کہ بی جے پی کا ہے کیا کا ہے میں بی جے پی کا ہوں کانگریس کا ہوں کسے کا ہوں یا نہیں سبتہ پہلے میری کسان قوم کا ہوں اس کا تریک ایک کترہ سمرپیت ہے میری آن آلی پیڑیاں سمرپیت ہیں اس کام خطر اور آج ہم پوچھے ہاں زیادہ بڑی بات نہیں کریں گے جتنیوں کا تھا اس تو بھی آدھی بات کریں گے ہم کسے کے خلاف نہیں ہیں نہ ہم کرسی خالی کروان کی بات کرتے کیونکہ کرسی خالی تو ہم جب کروان ہاں جب ہمارے وزود کی لڑائی لڑا ہاں ہم کرسی کی لڑائی نہیں لڑتے دوسری بات ایک اور ہمارے کسان بھائیت ایک اور وینتی ہے کہ اس آندولان تھی راجنیتی کون تھی بچانا ہے کیونکہ کس راجنیتی کلکڑ بگے کہ اس چیز کا فیدہ ٹھان کا چکر میں ہے کہ کس طریقے تو ان کا میسیوز کریا جا کسانا کا تو وینتی ہے اس نے گھر راجنیتی کاندولان اپنا وزود کی لڑائی سمجھ گلڑیا جا اور ہی وضم نہ چھوڑیو بھائی چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جاو جسے بھی ہاں ساتھ ہاں اور آرپار کیے لڑیو اور بھائی ایک بات میں نے بڑھو دا چنمہ مکئی تھی کہ لڑائی کے بعد دو طریقے ہیں ایک سڑک کا طریقہ اور ایک راجنیتی کا طریقہ بڑھو دا چنمہ مکہ راجنیتی طریقہ تھا ہم نے بہر کے جنتا پارٹی ایک راجنیتی سبق دیا کسانگی سننی پڑے گی اب میرے بھائی سڑک کا طریقہ بھی امامل میں لے آئے میرے ایسی سوچ تھی میرے ایسی صلاح تھی کہ دونوں طریقے مل کے چلیں بھائی آس دونوں طریقے مل کے چل سکے سڑک پر سارا کسان سماج بیٹھے ہیں لیکن جو کسان کے نام پر بھوٹ لے رہے ہیں ہریانہ میں دستان سدوں گے بھائی نبہ بھی دائک بھی ہیں بھائی وہیں گرامے کیوں بیٹھے ہیں رضائیہ میں موج کیوں کر لے رہے ہیں وہ تی وی پر دیکھے ہیں کسانوں نے بیریئر توڑا وہ کڑا ہے بھو بیریئر توڑن کے ٹیم پر یہ جنتر منتر بھائی برن کا ٹھیکا کہ بھائی جو کسان کے نام پر نیتا بھوٹ مانگو ان کا جنبہ نہیں ہے بھائی ساتھ میں بیٹھن کا ساتھ میں اندولن کرن کا لٹکہ ٹائم پر لٹکھان کا کسانوں نے تو لٹکھانے پڑا ہے دلی مانکہ تربین تو گاڑی آنگی بھائی لال بطی آڑی چیوں چو کر دی گروہ کناڑا بھی نہ ہے جتنے بھائی ہیں پارٹیاں کے شن رہے ہیں بھائی اس بات نا اپنے نیتاں پر دباؤ بناو چاہے ڈڈہ ساہب ہو چاہے بھائی سنگھ چوٹاڑا ہو چاہے دوشن تو چاہے بھائی بنور لال کھٹر ہو سب کی ذمیداری ہے بھائی ساریہ نے کسان کے نیتاں کو آنگا چاہے تو میرے بھائی سب پہ دباؤ بناو اور گلے لے کے آؤ انہیں جو ذمیدارہ نام پر آجنیتی کر رہے ہیں اور کالنا جا کوئی مارک لکوئی بھی بات ہوئے ہے تو پھر بھی ہم ماری باتہ پہ کھرے ہاں ڈی گھاں ماری کورسی کے لڑائی نہیں لڑن لاغ رہے یا مارے جمیر نے کہا ماری رگہ میں کسانہ کا خون بہو ہے تو ہم نے مجبور نہ آڑے آکا بیٹھنا پڑیا تو انہوں کا آ کر دے کہ ہم آڑے ہاں اور آڑے پاوانگے اور آڑے روانگے لڑائی لڑنی ہے کیونکہ بار بار نیمو کے آ کر دے ایب کی بار جب پچھنا ٹکے بھائی پھر نہیں لڑیا جایا کرتا ساری پارٹی جو ابھی کسانہ کا نام پہ بوٹ لے ہوئے ہیں جو کہ کسانہ کا نام پہ ستہ میں بیٹھی ہیں انہوں نے ایک بار خود کی ساتھی پاتھ درک ہے دیکھنا چیئے کہ کس بری پرستیتی میں کسان ہے وہ پہلے اتنا ڈریا اڑا ہے جیسے کہ سب کس کس لیا جاگا بھائی اور تو مڈ رہا اس نے پولیس کی طاقت دکھا کر تھیار دکھا کر آسوگیس کے گوڑے داگ کر پانی کی بوچار کر کے اور تو مڈ رہا اس نے وہ تو پہلے ویسے ہی مریا پڑیا ہے تو بھنٹی تو ایک پہلے ہے کہ کسان کا درد سمجھے گا لیکن پھر بھی اگر کسانتی توڑچر کریا جاؤ گا تو یہ اتیاچار سین آلی پوم نہیں ہے اور اگر یہ بھگاوٹ پوٹ رہا ہوئے تو پھر بھائی بات بگڑ دیا گرہ ہے ہم بھی اس کسان کو میرے کے بیٹے اوڑ گنا تیار ہے ہاں اور ہر ستیتی میں کسانا کے ساتھ اور بھائی بہت سارے مہارا بھائی میں راجنیتک بات ایسی ویسی کر دیا گر دے میں موٹی موٹی سی بھائی کہنا چاہ رہا ہوں صاف کہنا چاہ رہا ہوں بھائی نہ تو ہم کسی کے دوستر نہ کسی ایک دوستر آمیں ہمارے سماج کے کمیٹیڈ مہارا جو سماج کسان سماج ہے اس نے جب جیسی ضرور پڑے ہیں موسا کام کر دیا ہوں مہارا سماج نے ضرور تھی سرکار کا گلہ راجنیتک طور پر لڑن کی تو راجنیتک طور پر لڑے وے اور چار سال کا اتیاز گواہ سڑک پر کتنی بار لڑ دیئے وہ یاد نہیں ہے کتنی بار لٹکا ہے کتنی بار جیل کٹی تو میرے بھائی ایب اتنا سا کہنا ہے سرکار گلہ ماری کوئی دشمن نہیں نہیں سرکار تین سو ستر لے آئی تھی تو ہم ساتھ تھے رامندر کا مدب ساتھ تھے پلواما کا بعد جب سرجیکل سٹائک کری تو ساتھ تھے آچھا کام کرے گی تو ساتھ تھا مکھے منتری منورلال کھٹر کہتے نیو کر رکھی جو دشمن ہے بھائی جو تو نہ ہمیں دشمن نہ کوئی اور دشمن منورلال جی امتوزاریاں سمادان ہو ماری قوم کے تین امر پردیش سرکار نے ملن بارا لیا مارے بزرگ جو ہیں ان نیوبر بات کیے کری دھکے ماننا کام کر دیا پس مجود پجوان کا کام کر دیا یدی پردیش اریانہ کی سرکار سمادان چاہ رہی ہے یدی کے اندر کی سرکار سمادان چاہ رہی ہے تو مارے بزرگ جو ہیں ان نکہ نے کوچھا نہیں ہے لڑن کا ان کو شوک نہیں ہے لڑن کا لیکن سمادان کی کام تو کرنا پڑ اگر نے یہ باڑے جنتر منتر پاس تو ہم بیٹھنے چالوں ہوں گے کل پرسوں ترسوں ہم کتنے دن تک وہ کریں گے کوشش یا کرو منورلال جی کہ جلدی تا جلدی مارے بزرگان اپ بلائے کہ گرنام شنگ چردونی جی ہیں جسویر جی بٹی ہیں ویم سنگھ جی ہیں اور سارے لوگ ہیں سمادان کی دشا ہم قدم بڑھاؤ اور جو ڈران کی کوشش کرو گے دیکھو بڑی اُس تا کہہ رہے ہیں ہمین مرتا تا کہہ رہے ہیں ڈرے تو ہم پہلے نہیں بیٹھے ہیں مارے کھوڑ جان کا مارے خطرہ ہو رہا کلے مارے پہلے ہیں ایم کام ٹک رہے ہیں اور کی کرو گے مارے گی مرد آدمی کی کرو گا مرد آدمی کی کرو گا لڑے گا تو ہم تو لڑننا تو مجبور کر رہے ہیں کھینڈ رہے درائے کے ہیں اور نہ دراؤ سمادان کی بات کرو آپ سارا کسان سماد آپ کا سادے گار ڈران کی کوشش کرو گے تو بھئی سارا خلاب ہوگا آج ہم دو بیٹھے ہیں سارا دیش بھی بیٹھے گا آج ہی رہاں آڑے ہاں سارا بائچار کا ساتھ ہاں ونیتا بنکا نیک سپائی بنکا ہے اور ہاں بھائی ایک آخری بات یہ ہمارے بزرگان دولن کر رہے ہیں سپائی کا روپ میں بتا دیا بھائی کوئی نیتا کسے بھی ڈالا گا لیکن ایک سندیش میرے نوزوان بھائیان دینا چاہ رہے ہوں بہت ساری طرح کہ کہہ رہے ہیں بھائی پہل ہے ہمارے بزرگان کی ہمارے بزرگان کا آتھ میں کمان ہے جیسا دیش جو کچھ کہوں گے وہ اکران گے اگر سمادان ہو گئے تو بہت بڑی ہے مارے سروز گے سڑک پہ اوکے بڑھن تا لٹھ بزرگان تا پینڈا چھوٹ جے گا اور نہیں میرے بھائی سمادان ہویا بار بار یہ سمجھو تینی بات ہوئی تو بھائی مارے تیاری کر کے اپنا طریقہ تا ایک آخری لڑائی سندیف سنگھ کی ضرور بطری ہے وہاں میرے بھائی ضرور لڑاں گے اور پھر بھی بار بار اپیل کروں بھائی مطلب مجبوری نا پیدا کرو سکتا رہا مجبوری نا پیدا کرو ٹھیک ہے بھائی اور بھائی کسے ڈاڑ کر کوئی نفصان تک پہلے بھی پریز نہیں کھا آج بھی نہیں ہے لیکن بھائی ایک مطلب من کی واہ ہے بینہ تیاری کے آگے نہیں کھڑے ہونا کی اس لئے میرے بھائی تیاری نہیں ہے تو صرف تپات سکتے ٹھیک ہے بھائی سپاہی کا طور پر پہ کھڑے ہیں اور اڑا بیٹھے ہوں گا یہ جنترمند دکھا بھائی ایک بڑی سارا چگردہ کا بیریگیٹنگ اور پھور سوارس کا پرکن کر رکھا ہے اور سارا یہ بتاؤں ہیں بھی تھوڑی آن میں آئے جیں گے ہم نے بھی اس کا پکڑ لے جیں گے کیے کریں گے کیے نہیں کریں گے وہ وقت بتاؤ گا بھائی لیکن اپنی طرف تھا ہم نے صحیح سمجھا مارا جتنا یوگدان تھا جتنی ماری یوکات ہے ہم اتنا دین میں کیا رہا اب بھی تام اور پچھے بھی تام ہو جب مارے گل اکل نہ کوئی بات ہوئا ہے تو بھی تام اتار ہے بھائیہ کے وکیل بن کر لڑی ہے اور فیس بک پر جو وہاں پھوپا بات جی کرنے کی بجائے میرے بھائی میں تو اپیل کروں آڑا ہے کہ چار دن پہلے تو پوست ڈالنگ لاغ جائے ہم دیکھئی آر پی خاطر وہ بس کی بات نہیں ہے گراؤنڈ لیول پر لڑی ہاں گراؤنڈ لیول پر جیسی بھی اوقات ہے ہم چیار حملی ساتھ بھائی یہ جو سے بھائی فیس بک پہ انہیں بھائی کسی تا کوئی بھائی نہیں کوئی مطلب وہ نہیں لیکن ایک بات کرنا چاہ رہاں بھائی فیس بک پہ کرانتی نہیں ہوندی کسان کی لڑائی تکلیف آڑا مٹے گی دیکھ یو یو لڑا لیکن گراؤنڈ پر گئی پرلا پاس ہے سنسد ہے بھائی اور آڑا یو جنترمنتر ہے فیس بک تو ایک پرچار کا مہد ہے ہم آڑا وہ کرانگی نو اس نے امپلیفائی کرے گی فیس بک تو اور نو یہ سوچو کہ فیس بک ہے تو فیس بک تنہا ہو بھائی فیس بک تنہا ہو بھائی ٹھیک ہے بھائی رام رام بھائی ایک طرف تب جیسا بھی آدیس ہوگا ویسا کر دے رہو آنگے جب کوئی بات ہوگا ہے تو تمہیں سمال لیے ہو رام رام